حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ نے علماء نے تابید اندر شمار کیتا ہے تابید اندر صحابی اندر جنہیں امان دی حالت اندر حضور دا دیدار کیتا ہوئے امان دی حالت اندر انہیں دنیا دو پردہ کیتا ہوئے تابید اندر جنہیں کسی صحابی دی زیارت کیتی ہوئے آپ نے حضور دا دیدار نہیں کیتا علماء فرماندے نے میرے یاکہ نے اثر دی نماز پڑھائی حضور مدینہ دوبار کھلے میدان دے اندر تشریف لیائے سرکار نے کمیز مبارک دے پچھنا نو کھولیا انجھ پیا لگ دے کہ مدینہ والا اسے شہدی خوشبوں پہ سنگ دے ایک دن گزریا دوچہ دن آیا میرے نبی نے اے یمل دوبارہ دہرایا صحابہ کلو ریا نہ گیا تیچا دن آیا میرے نبی اوئی جگہ اوئی مقام میرے یاکہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے یمل دوبارہ کیتا صحابہ ارز کی تھی کملی والیا بھئی توجہو میرے والا انہوں نے اپنا کام کرنے دو جو کر رہے ہیں میں جو ارز کر رہے ہیں میں صرف چند منٹان دی حاضری ہے صرف تھوڑا جٹائے میں صحابہ نے ارز کی تھی کملی والیا حج تینے دن ہو گئے نے اسی پہ تک نے آیا آپ اس جگہ تھی آنتے ہو اے یمل کرتے ہو کملی والیا کچھ سمجھ نہیں آئی میرے نبی فرمایا صحابہ اے تو دور ایک شہر یمن او دا علاقہ کرن او تھے میرا غلام اویس وستائے ارز کی تھی کملی والیا اگر آپ دا اتنا ہی تابعہ دھارے اتنا ہی عاشقے مدینے کیوں نہیں آنتا تدار کیوں نہیں کرتا میرے نبی فرمایا صحابہ اوہ دی بٹی نبی نہ مائیں مان دیا خدمتاں کرتا ہے اسے واسطے مدینے نہیں آسکتا حضرات ایدر مدینے دے اندر میرے اکھا اپنے غلام لو یاد پہ کر دینے اور دعا کرو میرے نبی دے غلاموں کدھی مدینے والا سانو بھی یاد کر لیں اہبا بینی وکاریں دعا میں کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھی سانو بھی یاد کر لیں سانو بھی کرم فرما جاؤ سانو بھی دیڈار کروا جاؤ گائیں دے شاید بھی دول کے گھن رہے قدیہ غریبہ دے محلے یاد رسول اللہ قدیہ غریبہ دے محلے یاد رسول اللہ یا رسول اللہ سوڑے آہ مدنی ماہی سوڑے آہ قدیہ غریبہ دے محلے یاد رسول اللہ قدیہ غریبہ دے محلے یاد ادھر میری اکانے اپنے غنام نو یاد کی جائے ادھر غنام نووی اپنے نبیدیا یادیا یانے ایک دن حضرت عبیس اپنے اٹھانوں چرا کے گھریاں اینے آپ نے رونا شروع کر دی جائے پڑی ماتا کلیجہ چڑپ گیا ماں نے رو کے فرمایا وے میرا پتر عبیس رونا کیوں ہوئے ارد کی تھی اممہ آجی نبیدیا یادیا یانے آجی نبیدیا یادیا یانے اممہ اگر تیری ادادتی ہوئے رہ میں مدینے جاوا نبیدہ دیدار کر کے اواب تیتے نوی آنکے دسانگا جنے رب نے ساری کائنات بنائی ہے کائنات بنان والے نے اپنا نبید کی ڈا سوڑا بنایا ماں نے یا کیا پچھراب یہ نوڑے بتائے دنیا کے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں پتر اٹھ پیر جاندیا لگ دینے اٹھ پیر یادیا لگ دینے لیکن اتنا دیار رکھے پیچھے نبیدہ ماں اکنے لار پئی کر دی آپ حضر جیرہ سے کرنی رضی اللہ ہوں چالے انہوں آپ نے ماں واسطے روٹی پکائی ماں واسطے کھانا بتایا کہ اوہ کافی نہ جناں متینے والے جا رہے ہیں متینے والے جا رہے ہیں آپ اسے کافنے دینال شامل ہو گئے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں لیکن میرے نبیدہ آشک رکھیا نہیں رکھیا نہیں آپ داؤں دے جارے نے دینالے کیا نہ کر دینے رمبا میری آم حباب اچھے کھگی ایسا اثر ہو بے قدیمت نے قدیمت نے اے ماہی دے ساندھ مد بھی ندر ہو بے حباب دیوکار میرے نبیدہ پیارا وہ نام جس میں مدینے آگیا آپ مدینے آگے میرے آگے جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آستہ نیتے آئے ہیں آپ کے دروا دیتے دستک دیتی ہے اندرو حضرت عاشہ نے فرمایا من علی الباب دروا دیتے کونے آپ نے فرمایا اممہ نبیدہ یاشکہ ایسی آیا وآلہ درہ جلدی کری آجے خود خود بار بیجے آجے میں نبیدی زیارت کرنا حضرت عاشہ نے فرمایا کہ آؤڑ بانے آگ آقا تے گھر کوئی نہیں میرے نبیدہ گھر کوئی نہیں قل پہ ایسی چھوٹ لگیے نرہ انتظار کی تھا پھر ارد کی تھی اممہ درہ پڑھ دے دے اندر ہو جاؤ اگر نبی نہیں ملے یا میں اوہ بیڑا ہی چھک لوا جیتے رب دا ماہی وآلہ حضرت عاشہ برماندیا نے کہ میں پڑھ دے دے اندر ہو گئی ایک بندہ اندر آیا ہے بار بکھرے نے والا چھوڑ پہی ہے حضور دے چیرے دا حضور دے بیڑے دا تواف کر دے وہ ناچیدہ نو چمدائے حضرت عاشہ بار نکھلے رو کے ارد کر دے لے کمنی بانے یا آج تیرا گناہ اب ایسے آیا سی کمنی بانے یا آج تیرا گناہ اب ایسے آیا سی کمنی بانے یا میں ہوتے کچھ نہیں منگدہ اتنا سوان کرنا ما کن قیامت دنیا وے اپنے گنامت کی قلتی کرو وے جن میرا بھی شمار حضرات ایدر شام دا ویلہ اب ایس کھر آگے ماں نے جس والے آواز سنینا فرمایا پترا اب ایس آگے ہیں ارزگیتی جی اممہ فرمایا نبی دا دیدار کھر آیا ہے ارزگیتی اممہ نبی گھر ملیا کوئی نہیں فرمایا پترا تھوڑی دیر انتظار کر لیندہ ارزگیتی اممہ توڑا آڈر سی نبی مل جاوے تی ٹھیک ہے نبی نہ ملے تی انتظار نہیں کرنا بڑی ماں نے دعا دی تھی جا پترا جا کر رسول دیاں کرنا کرے گا تی رسول تیریاں کرنا کرے گا